تو رام رام میرے سبھی بھائیوں کو ہم آ چکے ایک بار پھر اور آج ہم ایک ایسے گھنڈ مرے کی پیدایش کو لے کے آئے ہیں جو بہت بھوکتا ہے وہ جراصل کس کا کتہ ہے ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے اور ویسے کتہ تو کونگریس کا ہے لیکن چندر سے کار آزاد کا بھی کتہ ہے اور وہ بہت بھوکتا ہے تو اس کتے کی سکل کچھ یوں پرکار ہے اور اس کتے کے کچھ دانت نہیں ہیں کچھ ٹیڑے میڑے ہیں اور کچھ کام کے نہیں ہیں باقی ہے تو یہ بھی کتہ کسی کام کا نہیں پر یہ بھوکتا بہت ہے تو آج اس کو ہم جواب دیتے ہیں کچھ کیونکہ یہ جو بھوکتا ہے نا تو ایریٹیشن پیدا ہوتی ہے منا میں اس کی ویڈیو دیکھنا تو ایریٹیشن پیدا ہوگی اپنے آپی ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں میں کوئی ایک بات سمجھ نہیں آتی میرا بھائی بالمی کی جی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی رانائر کو سب مانتے ہیں پر بالمی کی جنتی کو صرف بالمی کی سماج کے لوگ مناتے ہیں دیکھو اس کی بات چھپتی ہے نا ایریٹیشن پیدا کرتی ہے نا کوئی سینس نہیں رہتا اس کی بات کا پر اتنا غصہ دلاتی ہے نا بھائی اس کی بات من کرتا ہے ساڑھے اگر یہ میرا کس دن ہتھے چڑھ گیا نا بھائی اندہ اسپورٹی سے مار کے ایک سال جیلے کاٹ کے پانچ سال تاریخ پہ جا کے پھری راؤں گا سچا ہی اتا رہا ہوں چلو اب اس نے کہا کہ بالمی کی جی نے جو رام آئند لکھی پڑتے ہی سب ہیں پر بالمی کی جینتی کو مناتے ہیں اس روح بالمی کی ہے تو بھائی سچا ہی یہ ہے کہ بالمی کی جینتی سم مناتے ہیں اور سنو جیسے کہ یہ یہ ان کا تہوار ہے تو وہ دھوم دھوم سے مناتے ہیں ہم اپنے گھر میں مناتے ہیں تھوڑا ان کی ہاتھ جوڑ کے انہیں نمسکار کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دیش کے لئے ہمارے دھرم کے لئے اتنا کچھ کیا جو کہ آج کچھ لوگ ان کا ویرود کر رہے ہیں کچھ کتے ویرود کر رہے ہیں تو آپ نے اتنا کچھ کیا صحیح مار کے درشن دکھایا اور جیسے کہ ہمارے ہاں چندہ مانگنے آتے ہیں اگر کچھ بڑا فنکشن کرتے ہیں تو ہم ضرور دیتے ہیں جیسے ابھی بیمرو اور میڈر کا اپریل میں چودہ اپریل کو تھا تو آئے میرے پاپا نے پانچ سو روپے نکال کے دیئے تو ہم نے تو نہیں منائے لیکن کچھ طرح یوگدان ہو سکتا تھا ہم نے کیا جیسے کہ مہارانہ پرتاب جی کی جہنتی آتی ہے تو وہ ہر کو ہی نہیں مناتا لیکن ہم راج پوٹ ہیں ہم مناتے ہیں تو بھائی اوقات میں بولا کرو یہ سب چیزیں اپنی ہوتی ہیں اور میں ایک چیز بتاؤں تیر کو تو سوچ رہا ہی کہ میں بالمیکیوں کو ایسے بھڑکا کے اپنی سائٹ کر لوں گا تو بالمیکیوں کو تو نہیں بھڑکا سکتا کیونکہ بالمیکیوں کو پتا ہے کونسپٹ کہ پڑھے گا لکھے گا کیونکہ برہمڈ کوئی کاش نہیں ہے یہ انہیں سمجھ ہے باقی کچھ کتوں کو سمجھ نہیں ہے باقی ٹھیک ہے جو درم کا مجھا گناتے ہیں اور میں کیا ہی بولوں ان کے لیے باقی تو بالمیکیوں کو نہیں بھڑکا پائے گا کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے میرے کافی دوست ہیں اور 50% ایسے ہیں جو کہ مہاکال کے کٹر بھکتے ہیں اور اتنے کٹر بھکتے ہیں بالمیکیوں میں 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 کیا بتاؤں سب سے زیادہ بالمیکیوں کے ہاتھ پہ تمہیں ٹیٹو لکھیں گے مہاکال کے اور وہ چھوٹے موٹے مہاکال کے بھکت نہیں ہے چھوٹک بدھی والے ان کے آگے تو چوب ہو لگا تیری مہا چود دیں گے اندھے سپورٹ سچا ہی باتا رہا ہوں میں کسی کے بھردنی بول رہا سچا ہی یہ ہے آگے چلتے آرہ چھوڑ پر گیان پیلنے والے لوگوں ایک بار یوپی ایس کی نیس چیک کرو کتنے لوگ ای ڈاللو ایس اور ایس کی سٹیو بنا کے آئی ایس بن گئے تم کیوں نہیں کریک کر پا رہے یوپی ایس کی آئی پیس کیوں نہیں بن پا رہے خود کے پاس تمہارے پاس شمتہ ہے نہیں دوسروں کی شمتہ ہو کی بول رہے اور یوپی ایس کی کوئی چھوٹا موٹا پیپر نہیں ہے میرے بھائی سب سے ہائی ایس لیول کا پیپر ہے وہ تو کیا سوچ رہا کوئی جرنل والا ایسی کے سیٹیفکٹ بنایا کہ گھج جائے گا اور بن جائے گا ای پیس تو یہ تیری غلط فیمی ہے گھجتے ہوں گے میں یہ منا نہیں کر رہا لیکن بن نہیں پاتے بھائی ہو پوری چیکنگ ہوتی ہے ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی آیا بگواس کر گیا چلے گا لوگوں کو ایریٹیٹ کر دیا تیروں کس دن پکڑ کے اتنا ماریں گے نا سب تیرا بھوت منا دیں گے بتا رہا ہوں میں تو بھگ جائے مہارت چھوڑ گئے ہے نہیں تو یہاں لائک رہنے کے سرکار ایک کیمپین چلاتی ہے پولیتن اٹھاؤ پردوسر بچاؤ کیا واقعی میں سرکار ایسا چاہتی ہے نہیں کیونکہ اگر چاہتی نا تو جو پولیتن بنانے والی کمپنیاں ہیں انہیں ڈائیکلی بند کر دیتی اور اگر انہیں بند کر دیا تو سرکار پیسے کان سے کمائے گی ان چھوٹے موٹے دکانداروں کے اوپر چھاپے کون مارے گا اور وہاں سے پیسے کون لے گا تو اس لیے یہ سرکار کی مونوپولی ہے اسے سمجھنا تھوڑا مسکل ہے تو میرے بھائیو سنیا آپ نے اس کی بکواس کیا کہہ رہا ہے تو میرے بھائی سوڑ اگر وہ کمپنیاں بند کر دیں گی تو ٹیکس نہیں دیں گی پھر تمہیں پھریکہ راسن کہاں سے دیں گے ہم کہاں سے دیں گی سرکار تمہیں پھریکہ راسن ہے 1.5 لاکھ کروڑ کا راسن بڑھتا ہے ایک سال میں اس دیش میں 1.5 لاکھ کروڑ کا اگر یہ سب ہم پولو تھے نوالو تھے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی کمپنیاں ہیں یہ سب اگر یہ بند کر دیں گے تو کیا ہوگا یہ دیتی ہے اتنا ٹیکس جب جا کے تمہیں راسنے دے پا رہے ہیں تو کیا ہوگا ہم تو مر جائیں گے اگر وہ سب بند کر دیں گے پھر ہم سے ٹیکس بڑھا دیں گے بیجنس من بیجنس کرنا بند کر دے گا کیسے جائیں گے پھر تو میرے بھائی تھوڑا بدھی کا یوز کرے گا میں جانتا ہوں تو دلیت ہے لیکن تھوڑا بدھی کا اپیوک کرے گا بھگوان نے سب کو دی ہے بھگوان کو نہیں مانتا پر دی ہے تیرے میں بھی تو اسے وکشت کر تھوڑا لا بدھی لا چلانے سے آئے گی ایسے ہی نہیں آ جائے گی ٹھیک ہے بدھی نام کی چیز نہیں ہے سرکار تم سے بولی تو سکتی ہے کہ مت یوز کرو اور پولو تھن کیوں یوز نہیں کرنا چاہیے تو جب پتا ہے نہیں پڑے لکھے ہیں نہیں ہم تو گوار ہیں ہم تو آرکھن سے دس بھی کر لی بار بھی کر لی بس جے شریرام کٹ رہی ہے ایسی کتا بلی بھوکر ہے جیسے بھوکر ہیں ویوز آرہے ہیں پیسے آرہے ہیں بھانے میں جائے دلیت بھیگ مانگ رہے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے پولو تھن کا فورمولا نہیں پتا ہوگا تجھے بہت سڑک ہے یہاں جو گیان بات رہا ہے اب پتا چل گیا نا پولو تھن کیوں سرکار اس کی کمپنیاں بند نہیں کر رہی کیونکہ وہ ٹیکس دے رہی ہے اور وہ ٹیکس سے تمہیں کھانا مل رہا ہے اور وہ اتنا کچھ دینے کے بعد تم ویروت کر رہے ہو نہیں رہیں گے پھر تو تمہارا ویروت تم کیا کیا کرتا ہوگے تم تو بھائی بم بلاسٹ کروا دوگے تم دیش پریمی تھوڑی ہو تم تو اصلی اصلی تم ہو آتنگوادی اور بھائی تمہیں ایک چیز اور دکھاتا ہو اب بھروکو یار کہاں جا رہے کومیڈی تو اب شروع ہوگی اب تو پہلے تو اسے جواب دیا یہ بندہ شیر ہے بولتے ہیں یہ شیر ہے شیر کی آواز سننا چاہوگے کیسی ہوتی ہے شیر کی آواز لو سنو اگر ایسی شیر کی آواز ہوتی ہے تو تیرے سے خطتناگ میرے گھر کے چوہیں تیرے موہ پہ موہ دیں گے وہ چل بھائی نکتے ہیں اور آئندہ بھوکی اور سوچ سمجھ کے لوجکل بھوکا کر یار تو جو تیرے پاس ویڈیو بنانے کے ٹاپکس بھیج رہا ان سے بہت بھی تھوڑا لوجک بھی بھیج دیا کرو کیونکہ تم جیسے بندے ہی دلیت کی بھیج دیا کرو دلیت اتنا بھی این پڑا نہیں ہے جتنا تم دکھاتے ہو ٹھیک ہے اتنا ان پر تھوڑی یار دلیت اتنا پڑی رہا ہے یار تمہیں پتہ ہی ہے بھاگی جائے بھاگی جائے شریرام خوش رہو ہستے کھیلتے رہو میں چاہتا نہیں ہوں ان پر ویڈیو بنانا پر کیا کروں بنانا پڑتا ہے مجھے